السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس نائن سنتسک بورڈ آپ کے لئے آج کی ویڈیو ویری ویری امپورٹنٹ ہونے والی ہے کمیسٹری کی پیپر کی آپ نے تیاری کیسی کرنی ہے میں آج آپ کو گیس پروائیڈ کرنے والا ہوں اور میں نے اپنے پچیس سال کے تجربے کو سامنے رکھتی ہوئی یہ گیس پیپر بنایا ہے نیو بک ہے اور ابھی تک اس کا گیس پیپر نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کی رکشتی تو میں نے بڑی میند سے آپ لوگ کب سے کہہ رہے تھے لیکن میں نے اپنی پوری بک کا گیس پیپر بنانے میں تھوڑھا ٹائم لگتا ہے تو میں نے ویری ویری امپورٹنٹ کویسٹن جو ہیں انشاءاللہ بورڈ اگزام میں وہی پیپر اسی میں سے پیپر ہنڈر پرسنٹ بنے گا ایم سی کیوز بھی پوری بک کے میں نے سوال کروا دی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری بک کے ایم سی کیوز بھی سوال ملیں گے اور امپورٹنٹ کویسٹن جو پوری بک کے اندر سے میں نے سیلیکٹ کی ہیں وہ میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں لیکن یہ ان بچوں کے لئے ہیل فل ہوگی جو یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ میں نے پوری ویڈیو میں آپ کو یہ پورا کسپلین کرنا ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اگر جس بچے کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے بھائی وہ سکپ کر کے جا سکتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ایم سی کیوز چپٹر ون یہ دیکھیں جو جتنے چپٹرز ہیں یہ آٹھ کے آٹھ چپٹرز ہیں آٹھ کے آٹھ چپٹرز کے اندر سے میں نے آپ کو اس کے نشان لگائے ہیں اس لئے میں نے یہ ایسا کیوں کی ہے میں ویسے بھی لکھ کے دے سکتا تھا کہ آپ کو یہ کوششن ملتے نہیں ہے میں آپ کو ایک پیپر پر لکھ کے دے دیتا تھا کہ یہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے میں نے میت میں ایسا کی ہے تو بچے کہتے ہیں جی یہ ہمیں کوششن نہیں مل رہے کہ یہ question کہاں پہ ہیں اس لیے book کی exercise جو ہیں اسی کے اندر میں نے نشان لگا دی ہیں کہ یہ important question ہے اسی طرح کہ انشاءاللہ آپ کو باقی ویڈیو ملتے رہیں گی اگر ابھی دکھ چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تمام سبجٹ کی میں اسی طرح سے آپ کو guide provide کروں گا تو بچے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو important topics ہیں ان پہ بھی میں نے نشان لگا دی ہیں book کے اندر بھی تو جو پہلا chapter ہے اس کے اندر جو important question سے ان کے اوپر میں نے already نشان لگا دی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ different between element compound and mixture یہ important ہے پھر آپ نے اس کی exercise بھی آ جانا ہے اچھا درمیان کے اندر میں نے جو important تھے آپ بولو کہ یہ سب پہ لگا دی ہیں پہلے دو chapter جو ہیں اس میں زیادہ question آئیں گے اس لیے میں نے ان پہ زیادہ دی ہیں آخر میں بہت کام آئیں گے آپ پوری ویڈیو دیکھو گے یہ جو examples ہیں یہ ساری important ہیں کچھ میں نے skip کی ہیں یہ example یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اچھا یہ کیسے کرنی ہے میرا topic wise ہر topic میں میری ویڈیو موجود ہے پہلے پہنچ chapter میں نے پڑھا دی ہیں ان کی ہر topic میں ویڈیو موجود ہے آپ نے وہاں یہ دیکھ لینی ہے کہ یہ explain کیسے کیا ہوئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ نشان میں نے لگائے ہوئے اس کے بعد اس کے اب example پہ آ جائیں اس پہ آ جائیں exercise پہ آ جائیں جب آپ exercise پہ آئیں گے exercise یہ example ہیں آپ ویڈیو روک کے اس کو تھوڑی سی محنت خود کرنی پڑے گی جو آپ کو جہاں پہ آپ کو route ہو رہا ہے وہاں ویڈیو روک سکتے ہیں screenshot لے سکتے ہیں یہ دیکھیں example mcqs پہلے میں نے sorry solve کرا دی اسی طرح سے پوری بک کے mcqs solve ہیں تھوڑی سی یہ ویڈیو بڑی ہوگی یہ question section b کے اندر یہ question important ہے جس پہ میں نے نشان لگائے ہوئے ان question کا solution آپ میری ویڈیوز میں میں نے topic wise پڑھائے ہوئے اب میں یہاں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی میں یہاں پہ آپ کو ان کو solve نہیں کراؤں گا میں صرف important بتاؤں گا یہ جو page number 32 ہے very very important ہے اس میں سے کچھ skip نہیں کرنا ہے آپ نے very very important ہے یہ page اس کے بعد آپ chapter 2 پہ آ جائیں پہلے دو chapter زیادہ important ہے اس میں زیادہ question آئیں گے chapter number 2 جو ہے اس میں اچھا آپ نے اگر بیچ میں چھوڑا سا یہ blur بھی ہو جائے تو آپ نے اس کا جو وہ ہوگی نا exercise اس پہ میں تھوڑا سا رکھوں گا اس لئے exercise پہ آپ نے ضرور focus کرنا ہے یہ question solution وہ آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ test yourself یہ بھی میں نے سوال کروا دیا ہے اس لئے کوشش کی ہے آپ کی ہر طرح سے help ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا میں جلدی آگے اس کو سکرول کروں گا جہاں پہ رکھنا ہوگا وہاں پہ میں رکھوں گا ٹھیک ہے جہاں پہ میں fast scroll کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ exercise یہ اس کے mcqs آگے جی mcqs یہ سوال ہیں پورے ٹھیک ہے یہ کیسے سوال ہوئے ہیں یہ آل ایڈی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ اس کے question ہے section b کے important تین ہی section b سے ہیں section c کے اندر سے بھی یہ 4 questions ہیں very important ہیں chapter number 3 پہ آجائیں chapter number 3 میں جہاں پہ میں scroll جلدی کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہاں پہ skip کیا گیا یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہوگا آپ کے لئے helpful وہ میں اس کو scroll easily کروں گا یہ mcqs آگے جی آپ کے اس chapter کے mcqs سوال ہیں آل ایڈیس پہ میری ویڈیو بھی موجود ہے اس کے اندر بھی آپ کو پی ڈی ایف فارم میں بھی مل جائیں گے پی ڈی ایف فارم میں آپ کو ویڈیو جو میں نے بنائی ہوئی ہیں انہی کی اندر ملیں گی اس کی پی ڈی ایف میں نے نہیں بنائی ہے اچھا جی یہ question تھے اس کے important question number 4 question number 4 جو ہے chapter number 4 اس کی بھی exercise پہ آ جائیں تو میں exercise پہ جو scroll کم کروں گا وہاں پہ روکوں گا کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ آپ جب موبیل پہ یا کمیوٹر میں چلا رہے جاتے ہو تو آپ ویڈیو کو slow کر کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو کو آپ روک بھی سکتے ہو یہ question انشاءاللہ آپ کا 100% paper جو ہے انہی بھی سے بنے گا میں نے book پہ نشان کیوں لگائے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو میں اگر question دے دیتا تو آپ کو شیئید question نہ ملتے تو پھر وہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی اس لیے میں نے easy سمجھا ہے آپ لوگ کے لیے کہ میں book کے اوپر ہی آپ کو ساتھ ساتھ numerical بھی کروا ایم سیکوز بھی کروا دوں گا اور ساتھ میں یہ highlight بھی کر دیں کہ یہ question important ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ میں physics chemistry جو وائو ہے اور computer sense ہے تمام subject کی میں ویڈیو اسی طریقے سے بناوں گا آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے کہ یہ طریقہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو chapter wise important question بھی بتا جال جائیں گے کبھی آپ لوگوں کا جو chapter wise ہوتا ہے test ہوتے ہیں تو وہ chapter wise بھی آپ کو easily مل جائیں گے یہ important question میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کہ کس chapter میں سے کون سا important question ہے وہ بھی مل جائے گا یہ example very important ہے تو اس سے آپ کو یہ ایک تو یہ پتا چل گیا کہ کس chapter میں سے کون سے important question ہے اور long question میں کون سے آئیں گے short question میں یہ جو section c ہے یہ long questions ہیں اور اس سے پہلے short questions ہیں تو اس لئے میں نے آپ کی book کے اوپر ہی نشان لگا دی ہیں کہ آپ کو یہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے question اگر میں یہ page پہ لکھ کر دیتا تو آپ کو مشکل ہو جاتی آپ کہتے ہیں یہ question کہاں سے آگئے ہیں یہ differences ہیں very important ہیں اس لئے میں نے book کے اندر سے بھی جہاں بھی میں رک رہا ہوں آپ نے ویڈیو کے اندر وہ غور کرنا ہے وہ بہت important ہے summary آپ نے سب کی دیکھ لینی ہے تمام جو آپ کی books ہیں ان کی summary's دیکھ لینی ہے یہ mcqs آگئے جی اس chapter کے یہ سوارے سوال ہیں میں جو میری اس chapter کی ویڈیو ہوں گی اس کے اندر میں نے explain کیا ہوگا کہ یہ کیسے سوال ہوتے ہیں یہ اس chapter کے important questions ہیں ان کا solution ابھی تک میں پانچ میں چیپٹر کا چھٹے چیپٹر سے start کر رہا ہوں گا پانچ میں نے کروا دیئے ہیں جو چھٹا چیپٹر ہے اس کا ابھی میں انشاءاللہ اللہ نیچ ویڈیو میرے سکس چیپٹر سے ہی start ہوں گی پانچ چیپٹر میں نے کرا دیئے ہیں یہ very important ہے جی saturated unsaturated اور super saturated کا difference is very important آئے گا board کے اقزام میں انشاءاللہ اللہ آپ کا board کا پیپر 100% انہی میں سے بنے گا یہ examples ہیں examples تو آپ نے کوشش کرنی ہے ساری کر لیں لیکن کچھ بیچ میں ایسی تھی جو important نہیں تھی تو ان کو میں نے سکپٹر دی ہے اور ان کا میں solution topic wise ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے وہ topic والی ویڈیو دیکھنی ہے اس کے اندر ان کا آپ کو solution مل جائے گا یہ جنگے guest آتے اس میں میں پورا solution نہیں دے سکتا تھا اس لئے آپ کو صرف میں نے یہاں پہ نشان لگا دی ہیں نشان لگانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو easily مل جائیں یہ question کہ کہاں کون سے chapter دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت جو آپ کی schools کے exams ہوتے ہیں اس میں selected chapters ہوتے ہیں تو ان selected chapters کے اندر سے بھی یہ دیکھیں یہ solve نہیں تھا یہاں پہ میں نے یہ solve بھی کر دیا پورا کوشش ہم کرتے ہیں آپ کی study کو easy بنانے کی یہ important questions ہیں اس کے اندر سے اب ہم آجائیں یہ section ڈی یہ very very important numericals ہیں آئیں گے ان کا solution انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا یہ chapter ابھی تک میں نے نہیں کروائے chapter 7 آج ہیں chapter 7 بھی very very important ہے اس طفعہ جو آپ کی new books تھی اس لیے آپ لوگوں کو پرشانی تھی سریبس بھی ابھی تک reduce نہیں ہوا آج تک کی اطلاعات کے مطابق تو جیسی کوئی نئی update آج میٹنگ ہے ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں تو جو فیصلہ ہوا میں انشاءاللہ اس کو update کر دوں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو نہ صرف ہم خبریں دیتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو educational material بھی provide کرتے ہیں صرف یہ channel news کا channel نہیں ہے وہ educational updates بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں ٹھیک ساتھ میں آپ انشاءاللہ اللہ board تک ہم help کریں گے یہ chapter x کے اندر mcqs یہ ہیں یہ سب کا solution میں نے دی دیا آپ اس کے بعد important questions یہ سارے question important ہے اس میں کچھ نہیں چھوڑ سکتے skip نہیں کر سکتے ٹھیک جہاں skip کرنے کی گجائش تھی میں نے کر دی اچھا یہ میرے خیال میرے سرے یہ ٹیبل بھی very important ہے لیکن چونکہ یہ end پہ ہے تو اس لئے میں شاید یہاں پہ نہیں کیا یہ والا alkaline metal اور alkaline metal very important ہے تو یہ 10 وارہ منٹ آپ اگر دیں گے تو آپ کیمتی ہو جائیں گے اور آپ کو ایک guide line مل جائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کر دی ہے آخری chapter ہے اس کی ویڈیو زیادہ لمبین ہو جائے یہ اس کے mcqs ہیں mcqs جو تیاری ہے وہ 100% ہو جائے گی تو دیکھتے رہی گا like share in şallah next subject physics ہوگا میں تمام bio بھی کروں گا computer urdu islamiyyad تمام subject کے class 9 and 10 پہلے کروں گا پھر first year second year تو تمام subject کی ویڈیو اسی طرح upload کروں گا تو دیکھتے لیگا like share کیجئے اللہ حافظ